موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا تھا کہ ایک ادارہ مان گیا ہے تو یہ کسی نے کسی طریقے سے چکتا رہے کیونکہ ادارہ اٹھا ہاں ٹھوٹ جائے تو پھر دولی اس کا کوئی یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ جو بڑا بنے گا نہیں بنے گا آنا تو کسی ہم ہو جاؤ سو اور ہمارے بھی لوگ کیونکہ ایلیکٹ ہو گیا تو ہم سنگل مجارٹی پارٹی تھی تو اسے میرا خیالتا تھا کہ اگر وہ ادارہ چکتا رہ گا تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ ہم سنگل مجارٹی پارٹی کی آسید سے کسی اور کی گوورنٹ بنا سکیں گے اور میرا خیالتا تھا اگر وہ انہیں ساملی نہیں دو رہی تو ہماری حکومت میرے بات دی دو مہنے بات بن جائے تو یہ دی ایک سباک تھا جس پر چونہوں نے ساملی تو رہی لے کہ مجھے سچی بات ہے نہ مجھے اور نہ انٹلیجنس ایجنسیز کو کسی کو حلیقت پوری طرح خبر نہیں ہے کہ کیا کیا آنسان حلیقت اچھے یہ ہے کہ صدارتی الیکشن میں آپ کا جیتنا ویسے اس دور میں جب وہ حکومت بنا چکے تھے اس کے بعد آپ الیکشن میں اور قرسط سلطان محمود آتے ہیں تو آپ کے جیتنا جو تھا اس کے بعد میں یہ کہا جیت پیپرز پارٹی کے جو منسٹرز تھے انہوں نے آپ کو وہ تنقیئی تھے اور اس سے پہلے جو انہوں نے آپ سے ملاقات کی تھی دو گھنٹے کی اسلام آباد میں اس میں یہ معاملہ آتا ہے ہوئے سے کہ آپ کو انہوں میں صدر برکہ رکھنے کا حملہ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں کہ اس کی سکتے ہوئے ہیں صدر بات اصلاحی ہوئی تھے کہ ان کے نظیق چوائس نہیں تھا کوئی ہے یعنی بیشن سلطان کو اگر پیپرز پارٹی کی حمایت سے خیٹس کو دیکھے نیو باکیات کیا اگر پیپرز پارٹی کی حمایت سے بیشن سلطان کو وہ پریژن بنا دیتے تو اس بات کا پورا امکان تھا کہ امکان راکھوں خود پارٹی کے دوسرے لوگ وہ دوسرے درچے پر آجاتے کیونکہ بیشن سلطان بہت پری وہ نسل سلطان کو آمی کہتا تھا وہ اس کو بیٹا کہتی تھی تو وہ بہت قریب ہو گئے تھے اس لئے کہ ان لوگوں کو شک تھا کہ شاید تو اس وچ ایک تو یہ تھا دوسرے یہ تھا کہ جو بھی ہیلی آرون دنوں جس کا مظاہرہ کیا بیشن سلطان نے خود جو بھی عاملن کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ صدا راکھ میں امکان یا کہ شخص یہ ہے اور جتنے لوگ سے وہ سمجھے تھے کہ چوئیس ان کے پاس کوئی ہے یا صدا قیون تو یا بیشن سلطان تو میں نے خیال ہے کہ آزار قسمیر کے کوئی دی اقل شہری جو ہے وہ اس چوئیس میں کوئی اور کر کر نہیں سکتا تھا کوئی چوئیس تھی ان کے پاس اس لیے انہوں نے انہوں نے مجھے باتیں کی انہوں نے یہی باتیں انہوں نے کہا ہمارا کوئی اور چائز ہوتا تھا اگر کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی ہوتا ہے کوئی اور آدمی ہوتا بیش میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم سمائے سپورٹا کریں لیکن یہ ہے کہ کیونکہ چائز کوئی نہیں ہے تو اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم ایسا کارے یہ باتیں جو ہمارے ساتھ شوئی ہیں بیٹھ کرنے جب وہ الیکشن ہو گیا تو آپ نے وراظ میں پڑا اصدار پر ام خان خودا صحیح جنگل کر گئے اور روکے رہے کہ ہم بچ گئے حاضر سے بچ گئے یہ دیکھتا ہے کہ اس قسم کی فرداد تو اس وجہ سے یہ صورت باری ایک بات اور بھی ہو گیا جس پر اطلاز کیا گیا کہ جو عبوری آئین ہے اس کا عزاد کشمیر کا اس میں یہ نہیں ہنہی ہے کہ جو وزیر عبور کشمیر وہ بھی بورڈ کانس کرے گا فیسڈنٹ کے لئے تو تو آئی کی بات ہے اس وقت کیا کر وزیر عبور کشمیر کی جنگیں آپ کو بورڈ کیا مجھر کشمیر کوئی بارو یہ پر بھی ہوگا تو وہ باقی مجھر تو نومنیٹ کرتا ہے خرائے میں اس سے نومنیٹ کرتا ہے کشمیر پیس کے بانسل کے منسل مجھر انچارجل بانسل کشمیر پیس مجھر انچارجل بانسل کشمیر پیس مجھر کا کوئی ووٹ نہیں ہا تو مجھر انچارجل بانسل کا ووٹ ہے جو آئین میں لکھا ہو رہا ہے اور وہی اتفاق سے کشمیر پیس مجھر بھی وہی تھا تو اس لئے وہ جنگ مجھر بلدنا انہوں نے کوئی مجھر یہ آپ ہمیشہ شاکی رہے ہیں اب آپ کے تعلقات کیسے مجھر بات یہ ہے کہ میری شکایت کوئی پرسنل نہیں پرسنل بھی کبھی کبھی ہوئی ہے لیکن شکایت بنیالی طور پر یہ رہی ہے کہ جو کام اسائنمنٹ کا جو مشن ہے اس لئے جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتی اور یہ شکایت ہم کرتے تو گزارت ہونے کشمیر سے ہیں لیکن اس کے زمانداری تار حقیقت حقیقت حکومت اور اب صورت یہ ہے کہ جو کیا جائیت گورمنٹ ہے ہم اگزو سے قدیل ہیں تو اب شکایت شایت موقع ضرق ہوتا جا رہا ہے لیکن مزارت اوبر کشمیر کا افرہ جو رول ہے ابھی تک کوئی طرح ڈیفائن نہیں ہے کہ ان کا مشن کیا ہم کو کیا کرنا چاہیے میری شکایت یہ رہی بیشن کو دکھائن کرنا صحیح لوگ کو پتا ہونا سے یہ کیا کام کرنا ہے مگر یہ کانسل کے منسل کی اچیز سے میں آب کام جو رہا ہے وہ ہمارے پر کسی معلے پر کوئی شریر ایسا فراؤ سگار 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 ہم بیٹھتے ہیں سگار پاکستان کے ساتھ کے بہت ایک سگار 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 اس سگار خطر نے رہی اس سگار 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 دس ماہ کام ایک ٹی پارٹی جو پہلے ایلیکشن جیت کار جیت کار تو وہ بھی نہیں آئی تھی قولیشن گووریشن کو باریس چونویس منشتر بھی چونویس کلتا رہے وہ پیسہ جو خلق ہوا People's First Program کا جو اور جو کچھ کیا گیا لوگ قتل کیے گئے وہ مطبور لیکن نہیں میں قتل نظر اس کی جو پہلے جو ایلیکشن ہوئے ایلیکشن ہوا نائنٹی اور نائنٹی ون دونوں سالوں میں ہوئے تو نائنٹی میں جو ایلیکشن ہوئے وہ تو کچھ سیجن لے کر آئے تھے نائنٹی ون میں ان کو کوئی سیجن ملی منتاز راتنواری دوسریٹوں سے آ سکے تھے اور ایک اور اس کا کیا پس منظر کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی شکاست جو ہے اس کا کیا پس منظر بھائی دنیا جی سورپرٹر سے میں آپ سے سکتا تھا کچھ وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جب بیللی صاحبہ کا میسیج لے کر ایلیکشن مدار شخص میرے پاس آیا ہوگی اپوارات نائنٹی کیے باتیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ خیلن ہے کہ تم لکھ لو میرے بارے میں وہ خیلنگ آپ لکھتے ہیں ایک دو سرین چار بات ہیں تو ان کو اسی طرح منظر ٹیلی ویژن پر دوں بیٹھ کے تمہارے ساتھ سیکس کر لیں گی میں نے انہوں نے کہا جی میں ان کی جو باتیں وہ کہتی ہیں میں سب ایکسپ کر دوں لیکن ایک بات وال نے کہ عزال کشمیز کے دوروں کا حکومت سازی کا حق واپس کر دیں مجھے کچھ نہ دیں میں الیکشن نہیں لگتی میری جماعت کو بھی کچھ نہ دیں لیکن حکومت سازی کا حق جو چھن گیا ہے اس کو واپس کر دیں آپ شرائط ہے کریں میں ان سب کو پاندھو اس پر ہمارے ان نکھے جگران پریک ہو گیا اس کا شد سے حساس تھا عزال کشمیز میں کہ حکومت نے مداخنت کر کے لوگوں کا مداخت جوہر سے محلوم کیا ایک یہ تھا پھر دس مہنے کی کارکردی اور دس مہنے کی کارکردی یہ میں تو جی سچی بات ہے جس قسم لوگ عزال کشمیز کے حساس ہیں وہ تو کئی پشتوں سے کبھی پارٹی کا کوئی امکان نہیں ہونا پھر دس مہنے کیامت کے گزرے ہیں کبھی اندر بیٹھتے اندازہ دگائیں تو پتہ رہے میں دس مہنے کیا کیا پرائیم نیسٹر نے جو سیٹیفیکٹ دیا اپنے گورنمنٹ کو اپنے سیملی کو اس کو ذرا دیکھتے ہیں تو اس کے باوضید بھی لوگ کو سیٹیفیکٹ کے باوضید بھی لوگ بوٹ دیتے ہیں یہ جو سانیاں ہوئے اس الیکشن کے بعد کہ پرائیم نیسٹر نے آفیس چھوڑنے سمتہ کر دیا یہاں سے ایک چیف ایگزیکٹیف کا تقرور ہوا اور چیف ایگزیکٹیف ایک ایسی شخصیت کا تقرور ہوا جو پہلے ایک ایپٹنگ چیف جسٹس تھے پھر چیف ایلیکشن کمشنر تھے پھر وہ چیف ایگزیکٹیف اولای سٹیٹ ہو گئے تھے تو یہ ساری صورتحار کچھ عجیب سے لگ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اس چیز سے بچا نہیں جا سکتا تھا چاندینوں کیلئے نہیں اسے برگر میں جا سکتا تھا اس کی ہے کہ ممتاز ڈاٹھوٹ ایلیکشن ڈاس مہین تک کہتا ہے کہ پھر ہو جب ایلیکشن ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے فار ڈاندی ہوگی یہ کروایا ہوں نے ایلیکشن کا ڈاندی ہوگی پھر انہوں نے کانسیٹیوشن کو ڈکھائی کر کے تو اپنا اوڈا جو ملک کو اپس کو برکرہ رکھا چاہا اب کانسیٹیوشن کو ڈکھائی کریں تو پاکستان گورمنٹ کی ختم میں آتی ہے پھر تو پاکستان گورمنٹ کو کوئی حفیقیت نہ رہی آزاد کشویر میں جو مرضی ہے پھر میں چاک کے قبضہ کر لیتا کہہ لے میں پرائمیس لوں پھر اور قبضہ کر لیتا پھر تو یہ سیکیوشن پیدا ہو جاتا اس کو اوڈ کرنے لیے پاکستان گورمنٹ کے پاس کوئی اور راستاری کا اور یہ پلان کر کے کیا گیا یہ گورمنٹ کا پاکستان یہ رٹھوٹ صاحب نے اور انہوں نے پلان کیا کہ مقابض ہے پاکستان کو برنام کریں دلیا میں زلیل کریں رسوا کریں پھر یہ انہیں مدافلت کی ہے کہ اس پلان کا حصہ دی اور یہ سارا برا گرینڈ پلان ہے جس میں پاکستان گورمنٹ جو آتھارٹی کو چیلنج کیا جائے اس کو برنام کیا جائے انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرے اور یہ سب پلانی کر کے کیا گیا اگر انہوں نے پتا تھا الیکشن ہوئا ہے مجھ سے پرسنل یونٹ ہے ایک ہم پر کہا کہلنا کہ دیکھو اس Relax bゃی جائتی ہوئی ہے میں نے کہا انہوں نے کار qualidade کہا کہاں برا جاتی ہوئی ہے اس فضالہ کرنے کے لیے گئے یعنی کہ میں نے کہا فلان سید پر آپ الیکشن لڑیں آرگیں شون لگا میں نے کہا فلان Parramu جی سے آرہے ہیں کہلنے جاں میں نے کہا فلان سید پر فلاف جی سے آرہے ہیں کہلنے جاں لگا تین چار سیدیں جب میں نے گرواائی پر میں نے کوئی جسیں بتائے تو کہنے ہی ہم سے لوگوں کو کیا لگتا ہے اب یہ دیکھیں اس سیچویشن کو انہوں نے پاکستان پر گورنمنٹ پر پھینک گیا کہ یہ میں نہیں چھوڑتا اور جو تقریروں نے کی اس تقریر کو ذرا پڑھ لی جو جو ریکارڈ سپیچ ہے جو اقبارات میں آئی کہ میں نے کلیکشن کو خمدے دیا ہے اور یہ کر دیا ہے اور وہ کر دیا بھی یہ اگر کل آدمی لاؤلسنس کردہ کرے پارٹی لیڈر ہوگا ہے ہیڈ اپنی آدمیسٹریشن ہوگا ہے تو پاکستان گورنمنٹ کیا کرتے ہیں اچھے یہ آپ کے درمیان اور دارے ساتھ دمین جو ایک خلافات رہے اس سے یقین ہم جہاں نے کشمیر پر بھی کسی قسم کی آزادتہ ہے کچھ یہ اثر پہتا ہے جہاں دکھے کشمیر پر ایک الگ سے سوال کرتے ہیں کچھ چیزیں اور بھی رہ رہی ہیں جب تبارے سے چاہتے ہیں آپ نے ایک کمپیان چلائی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں مسلسل میں نے وہ چھپنے شروع کیے تھے جنگ میں جب میں تھا وہ آئی ایس اے کے ڈیفنس میں اپنے پورے ایک اس کے جارے کے عزت اور وطار کو بچانے کے لئے پورے کمپرینٹ کے دور پر شکایا جاتا تھا پھر ایسا ہوا ہے کہ جب نینٹری کلیکشن ہو تو آپ نے آئی ایس اے پر چاند لگایا تھا کہ جی آئی ایس اے نے مہارک کلاب کیا کاربائی کیا اس کو کیسے جسٹیفائی کریں میں نے کھلو کو لگے کہ بات یہ ہے کہ احراب یہ تبدیل ہو جانے سے مثلا ہمینگو نے کام کھر رہتے تو ان کو ہم سب سپورٹ کرتے تھے کلو آگے بیٹھ میں اور جب کلو آئے تو میں نے اب یہ پہدنی آپ کو آپ کی علم میں ملافت ہوں لیکن مجھے میں نے کہتا کہ اس کو ریکارڈ پر رکھنے کے یہ نہیں رکھتے آپ کی صورتا ہو لیکن میں نے کلو کو اس طرح بیٹھ کر سامنے موہ پر بیٹھے کہا میں نے جنسہ مجھے آپ کو بڑا فائدی پر یقین نہیں تو کچھ مجھے ہو رہا ہے میں سب کہوں کہ وہ ایسا ہے کہ میرے مجھے یقین نہیں تو بڑے پریشانوں نے کہنا ہے کہ آپ میں نے کہا میں کسی کوئی پرسل چاندی لگا رہا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں جو صاف کر رہت تو اس کو بڑا فائدی پر یقین نہیں تو کہنا کا میرا مددگی ہے کہ جو کچھ آزاد کشمیر دنس پر تعلیم ساکشن کے تحق ہو رہا تھا جو عزیز صاحبہ کے وہ سارا ملے دنس سے انتہائی غلط تھا اور اگر میری جیسے آدمی چھپ رہتا تو میں تو بڑا مجرم ہوتا اس سارے قوم کا کہ میں دیکھ رہا ہوں اب یہاں کو کسی خرابی ہو رہی ہے اور میں چھپ ہوں تو میں چھپ نہیں رہ سکتا میرا پوچھا تھی جگرہ کسی ازارے کے ساتھ نہیں ہے کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے لیکن جہاں پاکستان میں قومی محافظ کو میں نقصان پاکستان پا دیکھوں گا مثلا سروی کو انہوں نے اٹھایا اب سروی نہ میرے عشدار ہیں نہ میرے واقف ہیں میں جانتے نہیں ہوں سروی کھون ہے انہیں اس لائے اخبارات کے لیکن جب انہوں کو ہٹایا ہے تو مجھے پتا تھا کہ انہوں کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے نیک نگدی نہیں سکتا اس کے پیچھے ایک خاص پلان تھا اسے میں نے ان کو ڈیفرینٹ کیا میں اسے ڈیفرینٹ کرتا ہوں لوگ تو بات کرتے ہو کوئی سوچیں گے انہوں نے کون جا مقبار ہے اس کا دکھر کوئی کام رہتے ہیں میں نے تو کوئی مقابلہ ہے پاکستان پر اسلام کے نہیں ہے اس لیے میں اپنا خاص پولا کرتا ہوں اور وہ خاص میں نے پولا کیا ہے آگ پس اس بات کے پر ثبوت تھے کہ آئی ایس ای نے نائنٹر کے الیکشن میں آدھا شمیق الیکشن میں کوئی گربر کرائی تھی میں نے نام لے کے کہا میں نے تو پتایا جو انہوں نے کہا کی تو مقبار آپ نے آیا ہے سوچیں گے تو ایک ہم کوئی مسئلسل جو شاید اس سے سوچتا مل کو کسی نہیں ہتا دوسروں کو پکھا آپ کا ایک خاص طرز عمل تھا جو پیپس پارٹی گورنمنٹ میں تھی میرا شاعر یہ ہے کہ شاید خود آئی جائی میں بھی ایسے لوگ نہیں تھے صرف پرائم میریسٹر ہی تھی پورا تاجو پیپس پارٹی کے بارے میں لگتا تھا کہ یہ پورا اگریسیو ہوں لیکن آپ ایک اور انتہا پر تھے اور اس کے بعد پیپس پارٹی کے ذوانے کے بعد آپ کا جو مخصوص چون تھا بھی پس پارٹی کے بارے میں آپ ویسا نہیں رہا ہے اس تبدیلی کے بارے میں آپ کچھیں ہیں یہ وہ اس لیے کہ ان پاور میں نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارا اختلاف تو پرسن نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ان پولیسیز کی وجہ سے ہے جو پولیسیز وہ حقوقت پر رہے کے پرسنو کرتے ہیں جو پارٹیکس پر رہے کے پرسنو کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور اس لن کا حق ہے لیکن حقوقت میں رہ گے اگر کوئی گربڑ کریں گے خرابی کریں گے خاص طور پر فشنیز کے بسنے پر جو ہو رہا تھا تو اس کو تو میں نہیں حضر میں نہیں کر سکتا اس لیے تو آپ تو وہ پرٹیکل پارٹی ہیں اور ان کی پالیسی سے ساتھ جاہا کہ اختلاف ہوتا ہے میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں لیکن اتنا اگر سے تمہیں ہمارے تو دشمیں تو نہیں مینور پر ساتھ نکال لیں میں دشمیں کی سیاست کرتا ہی نہیں ہوں یہ جب آپ نے استفادیا پریزیڈنٹ کے آفیس سے اس کے بعد اس حق زفر آئے تو ان کا اسٹینڈ یہ تھا کہ وہ قائم مقام پریزیڈنٹ نہیں ہے قائم مقام پریزیڈنٹ وہ اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب پریزیڈنٹ ملک میں موجود نہ ہوں پریزیڈنٹ الیڈ ہوں پریزیڈنٹ اپنے آفیس میں نہ ہوں وہ کام نہ کر سکتے ہوں تو وہ ایکٹنٹ پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خاص کا پریزیڈنٹ خود ہو جائیں یا پریزیڈنٹ استفاد دے دیں اور آفیس خالی کر دیں تو وہ فل فلیڈ پریزیڈنٹ کے طور پر آئے گا انہوں نے آئیٹیکل کا بھی ایک موالہ دیا تھا تو وہ فل مکمل پریزیڈنٹ کے طور پر آئے تھے لیکن اب جو نئے سپیکر ہیں انہوں نے ان کو ریپلیس کیا پریزیڈنٹ کے آدھے پر تو یہ ایک آئین ہی کنشیجن پیدا نہیں ہوا دو باتیں ہیں سر ایک بات یہ ہے کہ یہ تانوی چیٹویں ہیں کونسٹیوشن کے اس سے بھی جو وہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کو ماہرین نے ماہرین یا قانون نے دونوں تنسوں جو بھی ہمارے بھی سب نے سٹیڈی کیا بلکہ خود حکومت پاکستان کے ماہرین یا قانون نے اس کو سٹیڈی کیا ہے نوملسٹی نے سٹیڈی کیا ہے کہ یہ سٹیڈیشن ہے یا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ کونسٹیوشن کوئی صدا کے بننے ہوئے تو ہوتا نہیں کامی کنگا ہوتے ہیں کونسٹیوشن میں کئی دفعہ کونسٹیوشن ہو جاتے ہیں اور ہمارا جہوزار تشکیر کا کونسٹیوشن ہے وہ میں اخیر ہے کوئی کوئی اراؤنڈ فسٹی پرسنٹ ٹھیک کرنے والا ہے وہ اس کو تفصیل سے بنا اور اس کو ٹھیک کرنے کے بھی جانتے ہیں فرض کرنے میں مان لیتا ہوں کہ اس میں لکھونا ہے اس میں کمی ہے کونسٹیوشن ہے تو ایک دیفیکٹو پوزیشن جب بن جائے ایک واقعی کی صورت جب بن جائے تو سارے دنیا کے اخلمند اور معاری علم جی کہتے ہیں کہ پھر آپ اس سوچوشن کے مطابق کرتے ہیں اگر کامی رہ گئی ہے تو آپ اس پر کوئی بیس ہی رہی نہیں کرتے تو میں نے یہ دونوں باتیں ہمارے ہاتھ بچھی ایک بھی کوئی خلو نہیں تھی ہمارے خیال میں کو چھیکتا دوسرہ یہ تھا کہ اگر کامی تھی تو پوزیشن وہی تھی جو پہلے موجود تھی کس پوزیشن کو اب کوئی نئی چیز اپسٹ نہیں کر سکتے اور اس کو سب رہے سکتے ہیں یہ تو ایسی آفٹر تھوٹ ہے کہ یہ فلا بات نہیں تھی اور فلا بات نہیں تھی یہ سب ایسی آفٹر تھوٹ ہے کسی کو کیا ضرور بڑھتی مجھے بتائیے کہ اگر کامی رہا تھا جاؤں جیتے ہوئے تھے الیکشن جیتے ہوئے تھے وہ پریزیڈن ہوتے تب ہی وہی پوزیشن ہوتی نہ ہوتے تب ہی وہی پوزیشن ہوتے گی تو یہ چیزی میں لے پڑھتے ہی چھو کہ ایک کو بات سکتے ہیں تو یہ ایسی کتور کی تابیلات بہروں پسکل بادن بات ہیں اور کس کا کوئی کانون نہیں اور آئی نہیں اور آئی کوئر بہتا ہوتا ہے وہاں چاہے جاتے 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 کس نے مہر سکتے ہیں اور آئی کوئر سکتے ہیں ہسا بہنے آسکر ہم گائی چاہ جو پر دیکھتے ہیں آپ نے سکتے ہیں یہاں ایک اور سکتے ہیں پیدا ہوئی یہاں ایک سکتے ہیں یہاں ایک سکتے ہیں پیدا ہوئی ہے کہ جب پہلے ایکشن ہوئے تی فور کیوز میں آپ پریزیدنٹ ہو کر رہے اور صدر سکندر ہے آپ ساپرہ رسائنسٹ ہو کر رہے یہکھر نائیٹی وان میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ پرائی منسٹر ہوں گے لیکن اس دوران میں چیز امرج ہوئی کہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی کنفلیکٹ ہے کوئی کوئی وہ منظر یہاں پر بھی ایک بار ہوئے بھی آیا آخر یہ سیٹویشن پیدا ہونا ایک کیا ازبار تھا ایسی مضبوط پارنی جو مسلم خاند وہ اس لیے گھرے بھائی یہ پڑی پارٹی ہے اور پولیٹکس پولیٹکس کو یہ